جوش جگادے اور دو ستمبر کے بعد آٹھ دن کے وقفے کے بعد آج ایک مرتبہ پھر روایتی حریف پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں اور موسم کے حوالے سے جو پیشگوئی کی گئی تھی کہ موسم جو ہے بارش ہوگی کل پورا میچ ہوا بنگلہ دیش سری لنکا کا اور آج بھی تیز چمکیلی دھوپ تنکلی ہوئی تھی نیلا آسمان تا کولمبو میں توقع یہ کی جاری کہ اگر بارش ہوگی تو دوپہر کو بارش ہوگی لیکن کیونکہ کل ریزرب ڈے رکھا گیا ہے تو اس لحاظ سے یہ میچ مکمل ہوتا نظر آتا ہے اور جب بھی پاکستان اور بھارت مدے مقابل ہو برے صدیر پاکو ہند میں کرکٹ کے متوالے کرکٹ کے دیوانے ان کا جوش و خروش اپنے نقطہ اروج پر ہوتا ہے چاہے وہ عام تماشائی ہو چاہے وہ کرکٹر ہو آج پاکستانی فاس بولرز ایک مرتبہ پھر بھارتی بیٹسمنوں کے مدے مقابل ہوں گے بھارت اپنی بیٹنگ لائن اپ کو مضبوط کرنے کے چکر میں روحید شرما نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ کیل راہول جو ابتدائی دو میچز نہیں کھیلے تھے وہ آج کھیل سکتے ہیں لیکن ایشان کشن جو ان کے بیٹسمن ہیں جو وکٹ کیپر ہیں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دیتی پاکستان کے خلاف تو کیا ایشان کشن کو دروپ کیا جائے گا یا وہ ایز ای وکٹ کیپر کھیلیں گے اور کیل راہول ایز ای بیٹسمن کھیلیں گے اور کیا شردل تھاکر کو کم کر کے کیل راہول کو انکلوڈ کر کے بیٹنگ کو سٹرنٹن کیا جائے گا یہ بھی ایک سوال ہے کل جو میچ ہوا سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے بنگلہ دیش کے خلاف سڑ لنکا نے کامیابی حاصل کی آج جس وکٹ پر وہ میچ ہو رہا ہے وہ ڈیفرنٹ وکٹ ہے کیا ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے لیجنڈی بیٹسمن کسی تعرف کے محتاج نہیں صرف ان کا نام ہی کافی ہے جاوید میاداد اور ان کے ساتھ موجود ہیں شویب محمد پاکستان کے ثابت ٹیسٹ اوپنر ہم آج کے میچ پر بات کریں گے اور اگر آپ ٹیلی فون کاؤز کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کراچی سے باہر کے ویوز کراچی کا کوڈ 021 ڈائل کریں اور 3580-4224 پر کال کریں 3580-4224 پر کال کریں جاوید میاداد سے سوال کریں ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ کی کال سٹوڈیو میں ان کر دی جائے تو آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں اور بجائے اس کے کہ وقت دائے کریں وقت ہمارے پاس کم ہے کہ آپ حال احوال پوچھتا شروع کریں سیدھا کے سیدھا سوال کیا کریں تو اس پر ہم آپ کی ٹیلی فون کال ضرور ان کا انتظار رہے گا جاوید میاداد سے شروع کرتے ہیں جاوید بھائی ایک مرتبہ پھر پاکستان انڈیا اب 2021-22-23 اب تو میچے دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے ورنہ ایک زمانہ تھا اور وہ بھی بڑے ٹورنمنٹس میں بائی لیٹرال سیریز نہیں ہو رہی پاکستان نے آخری مرتبہ 2012 میں بھارت میں ونڈے سیریز کھیلنے کے لیے دورہ کیا تھا ڈیارہ برس ہو گئے اور بھارتی ٹیم آخری مرتبہ ایشیا کپ کھلنے 2008 میں آئیٹی پندرہ برس ہو گئے آپ پاکستان اور بھارت کی رائیولری اور جو جوش و خروش ہوتا ہے عام تماشائیوں جو خراریوں میں کرکٹرز میں بھی بے پناہ جوش ہوتا ہے اس کو کیسے جاوید میاداد دیکھتا ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں جوش اور خروش اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں کنٹری جو ایک تو نیبر ہیں اور نیبر ایک دوسرے کو کسنا رکھتے ہیں میں تو ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا انڈیا کو دیکھیں سپورٹس کو آپ سیاست سے اور آپ کے ادھر بھی لوگ کھیلنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں کھیلنا چاہتے ہیں کھلاڑیوں کی دوستی ہے ہمارے پیش سے دوستی ہے آپس میں اور دون ملکوں کو فائدہ ہوگا ایک ملک کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ انڈیا کو زیادہ فائدہ ہے اگر جب ہم گئے بھی تھے پہلے یہ وہ تو وہاں انڈیا میں تو ٹکٹ ہی نہیں مل رہتے ہیں وہاں بھی چاہتے ہیں لوگ پھر رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹکٹ دے بڑے بڑے لمبے پیسے نہیں تو انٹریس بہت ہوتا ہے انٹریس بہت ہے ہم جتنا زیادہ کھلیں گے ایک تو آئیس پگھلے گی پروپلم جو ہے یہ سب دور ہوتے جائیں گے دل قریب آئیں گے آپ میں پیاد محمد ہوتا جائے گا آپ میں کتنی چیزیں ہم آپس میں کر سکتے ہیں ہم ایک دوسرے سے مل کے یعنی کہ آپ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کتنی چیزیں وہاں سکتی ہیں کتنی چیزیں یہاں ہیں تو وہ لیکن کرکٹ میں اگر جائد بھائی دیکھیں آپ کس کو سکرم سمجھیں مختصر بتائی پھر مشہور کی طرف جاؤں گا پاکستان یا انڈیا آج کے میچ کے لئے پاکستان کی ٹیم آشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر دی ہے اور میں بالکل دعا کرتا ہوں انشاءاللہ کہ پاکستان کو ایزا پاکستانی میری تو ساری ویشویز جو ہے پاکستان کے ساتھ ہیں پرکٹ اچھی ہونی چاہی ہے ہاں اچھا ہے اور میں یہی کہوں گا کہ سامنے ٹیم بھی جو ہے انڈیا بھی اچھی ٹیم ہے کچھ بری ٹیم نہیں تو ہماری ٹیم کو بہت سوچ سمجھ کے کھیلنا چاہی اور ایزا ایمپورٹنٹ لینا چاہی آپ پہلے جواب دیجے پھر میں کال لوں گا انڈیا آپ انڈیا پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں مختصرن بتائیں اس سیریز کے پوائنٹ او ویو سے یہ افکرس بیٹل آف دے جائنٹس ہے اور اس کے اندر جب پریشر کریٹ کرتی ہے دوسری ٹیم تو اس کو برقرار رکھے گی وہ ٹیم زیادہ تر چانسز ہے کہ جیتنے میں کامیاب اس لیے کہ جیسے ہم نے ان کے شروع میں آؤٹ کرے اور پھر وہ بیک فوٹ پہ آگئے دو سو پیسٹ کر گئے شوئے دو آزار سترہ کی پہلے بات کر رہا تھا پچھلے میچ میں تو خیر بیٹنگ نہیں آئی لیکن یہ کہ کریٹ تو کر دیا تھا وہ موقع تو اوورال یہ کہ پریشر گیم ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا اور اس میں پاکستان کی ٹیم سپیرر اس لیے ہے کہ وہ آپس میں ایزا ٹیم بہت کم مجھے جیل ہو گئی ہے بلکل لانس میچ بھی انہوں نے کافی دن پہلے نیپال سے کھیلے تو کمبینیشن ان کو واپس کریٹ کرنا پڑے گا بات کر رہے ہیں جن سے علی کیا کہنا چاہیں گے کیا پوچھنا چاہیں گے جعوید میاداد یا شویب محمد سے مردن صاحب آپ کو پرگرام بہت اچھا ہے آپ بہت اچھا پرگرام کرتے ہیں میرا میاداد صاحب سے ایک توال ہے کہ یہاں فقر زمان کو اس میں سے آؤٹ کرنا چاہیے پٹھانا چاہیے ان کی جگہ کسی اور بندے کو پھلانا چاہیے پلائیں گے لیون میں یا نہیں اور اس کے علاوہ میرا دوسرے سوال جی ہے کہ موسم کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کیا میچ کا ٹائم یا اس کا ڈیوریشن کو چینج کیا جا سکتا ہے نہیں وہ تو ریزرف ڈے رکھا ہے آپ کو نہیں پتا بہت بہت شکریہ آپ کا جعوید بھئی کیا سمجھتے فقر زمان تھوڑا آؤٹ آف فارم ہے اور نو میچز میں اس نے کوئی نس سینچری نہیں بنائی پہلے سینچری بنائی تھی نیوزیلینڈ کے اگینس اس میچ میں جو بڑا امپورٹنٹ میچ ہے اس میچ میں آپ سمجھتے ہیں فقر زمان کو آرام کرا سکتے ہیں بڑے پلیئر ہوتے ہیں وہ یہ نہیں انہوں نے ٹیم تو اعلان کر دیا یہ تو مجھے یادی نہیں رہا ٹیم تو وہ گیارہ رکھنی ٹیم اعلان آرام کرا سکتے تھے ہاں اس میں ٹیم میں کیونکہ ایک اچھا پلیئر ہے ہمیشہ ہوتی ہے اور بڑے میچ میں آپ لازمی بات ہے کہ ایک جو پلیئر کھیلے ہی نہیں ہے اس کو بھی ڈالیں گے تو دونوں کو کانفیڈنس ایم آگیا ہے اور انڈیا کے خلاف مگر یہ جو پلیئر کھیلے ہوئے ہیں تو لازمی بات ہے کلک تو ہونا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ یا اسی بیٹ میں کلک کو وہ اپنا فرم دیو آپ پیس لائیں گے شوئے پاکستان کی جو سٹرنٹ ہے اس کی فاس بولنگ ہے روحیت شرما بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور بابر آزم نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا جو پیس ٹرائو ہے اس وقت دنیا کا بہترین پیس ٹرائو ہے اگر آپ دیکھیں دو ہزار تئیس میں ان تینوں نے شاہین شاہ افریدی حارس رعوف اور نصیم شاہ نے سرسٹ وکٹے حاصل کی ہیں تھرٹی سیون ونڈے انٹرنیشنل میچز میں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں خاص طور پر اگر میں آپ سے بات کروں جو بھارت کے خلاف میچ تھا پالی کلے میں شاہین شاہ افریدی کا وہ اسپل جس میں اس نے پہلے روحید شرما کو بولڈ کیا پھر وراغ کوری کو بولڈ کیا نفسیاتی دباؤ کتنا ہوگا بھارتی بیٹسمن اوپر دیکھیں ان کی ایکشرا ارڈنری پیس جو ہے اور جس طرح یہ اپنی بیک کو بینڈ کرتے ہیں تینوں فاز بولرز لاکے وکٹ کے اوپر لاکے زور لگا کے مارتے ہیں کمر کو یہ دیکھیں کیسے بولڈ کیا ہے جہاں بلکل یہ دیکھیں تو ان ٹو مائنڈ بیٹسمنٹ نظر آئے کہ یہ بول بھائر آئے گی اندر آئے گی وہاں سے اپنی بولڈ بوڈی سے تھوڑا سا کولی جیسے دور سے کھیل گئے تھے وہ آلا چھوٹ اور یہ بولڈ جو ہاں ڈیلیوری تھی ہے تو اس قسم سے ان کو ٹو مائنڈ میں رہے اور ایکسپریس پیس ہونے کی وجہ سے یہ گلٹی کر رہے ہیں زیادہ تر بولرز یہ جو کھیلتے ہیں وہ وان فورٹیز کے اندر ہو جائے یہ تھوڑا سا ایکسپریس پیس کے اوپر گیندے اور ساتھ ساتھ دونوں موومنٹ ہے اس لیے یہ ٹو مائنڈ میں ہونے کی وجہ سے مشکلات میں ہیں جاوید بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں شاہین آفریز نے جو امپروف کیا ہے امومن آپ کو ماشاءاللہ پوری دنیا میں کرکت کے لئے امومن لیفٹ ٹام فاس بولرز زیادہ تر آؤٹ سوئنگ کرتا ہے اور اس کا جو مین ویپن ہوتا ہے وہ ان سوئنگر ہوتا ہے انہوں نے جس طریقے سے ڈیولپ کیا ہے روحید شرما کو تین آؤٹ سوئنگرز کی اور چوتھی ان سوئنگر پر بول مارا امپروفمنٹ کتنی دیکھتے ہیں شاہین آفریزی میں ایک پلیر جو ہوتا ہے نا جیسے بولرز ہے بولر کی جو پرفارمنس ہے وہ خود بات کرتی ہے محنت بھی تو کر رہے ہیں سب کی طرف سامنے آجاتے ہیں اس میں کوئی کوئیشنیاں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے بولنگ کر رہا ہے آؤٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب دے بڑے نے آپ کو چینج کر رہے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو یہ بتائیں گے ضرور کہ بھائی کیا آپ یہاں تھے اور یہاں سے یہاں پر ماشاءاللہ آئے ہیں تو یہ کیا تو دونی بھی ریٹیل کہ میں نے محنت کی میں نے بولنگ کی کیونکہ ان چیزوں سے ہی بولرز بنتا ہے اور میں پہلے بھی یہ بھی اگر جو آدمی جو پلیر کھلنا چاہتا ہے وہ کھلتا ہے چاہے پاکستان کے لیے کھل رہا ہے کھل گیا ہے مگر اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنا ٹائم جو ہے تو پرکٹ کو دے تاکہ آپ فرم میں دیں گے اور آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر شاہین شاہ آفریدی کے ہم بات کریں تو شاہین شاہ آفریدی کے بھائی ریاض آفریدی پاکستان کی جانب سے صرف ایک ٹیسپ نیٹ کھیلے تھے دو ہزار میں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اور پھر وہ قصہ پارینہ بن گئے وہ آئی سیل کھیلنے چلے گئے اور پھر اس کے بعد ان کا کرر ختم ہو گیا لیکن ریاض آفریدی نے شاہین شاہ آفریدی پر بڑی محنت کی اور پھر اس کے بعد دیکھیں شاہین شاہ آفریدی کہاں سے کہاں پہنچ گئے اسی طریقے سے ہارس روگ کی اگر ہم بات کریں کہ ایک نوجوان جو راولپنڈی میں پار ٹائم کے طور پر ایک دکان میں سیلزمن کا کام کرتا تھا موبائل اسیسریز کی اور پھر اس نے اتنی محنت کی وہ ٹائل دینے آیا اچانک اور ٹائل دے کر وہ ٹیپ بال سے کھیلتا تھا اور ٹائل دینے آیا اور ٹائل کے بعد وہ سیلیکٹ ہوا لاہور کلندز میں اور پھر کہاں سے کہاں چلا گیا شاہی بھارس روگ جو امپروف کر رہا ہے جس طریقے سے اس کا پیس بھی بہت زیادہ ہے اور جیسے اس نے بھارت کے خلاف وکٹے لی کیا کہیں گے آپ دیکھیں اس کی پیس لینڈ لائن اس سے زیادہ ایک اور چیز اس کی زیادہ اچھی ہے اور وہ ہے اس کا اگریشن جس کی وجہ سے وہ اتنا پینٹریٹ کرتا ہے بیٹسمن کو ڈسٹرپ رکھتا ہے اسپوٹی فائی اور لائیو بوائی پیش کرتے ہیں جوش جگہ دے اور آج واقعی میں تمام پاکستانیوں کا جوش اپنے نقطے اور روج پر ہے کیونکہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دو بجے ٹوس ہوگا کولمبو میں آج تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور دوپہر دھائی بجے پاکستان اور بھارت کا میچ شروع ہوگا اس پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں جعوید میاداد اور شوید محمد لیکن بریک پر جانے سے قبل آپ بریکنگ نیوز دیکھ رہے تھے ایکسپریس نیوز پر ایکسپریس نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر زائد مقصود صاحب بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کے میڈیا مینجر جو تھے وہ وہاں موجود تھے ایک کیسینو میں کولمبو کے اور پھر آیا کوئی پی سی بی نوٹس لیتا ہے یا نہیں لیتا یقینا پی سی بی کی منجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکا شف کو نوٹس دینا چاہیے دو مہینے انہیں ہو گئے پانچ جولائے کو وہ پی سی بی کی منجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن مقرر ہوئے تھے اور انہیں چار مہینے کا پیریٹ دیا گیا تھا کہ وہ انتخابات کرائیں لیکن بجائے اس کے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے انتخابات ہوں زکا شف ایک منتخب چیئرمن کی حجت سے سامنے آئے سارے شوٹس کھیلے جا رہے ہیں اور جو کچھ لوگ خبریں اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ کچھ لوگ جوائے رائٹ ٹرپ پر پاکستان کرکٹ بورٹ کے خرچے پر گئے ہوئے ہیں واللہ علم اس میں کہا تک صداقت ہے لیکن کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر تصاویر بھی پوز کی ہیں کہ بہت سارے لوگ گئے ہیں اور ان کے لیے ہوتلز بک کرائے گئے ہیں تو آخر یہ پاکستان کرکٹ کا پیسہ ہے یہ پیسہ جاویز میادہ چوئے محمد اور دیگر پاکستانی کرکٹرز کے دم سے پی سی بی کے پاس آیا ہے تو اس پیسے کا استعمال اگر کرکٹ پر کیا جائے بجائے اس کے کہ جوائے رائٹ ٹرپ پر خرچ کیا جائے اور بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو جو پاکستان کا امیج خراب کرتے ہیں جائے مخصوص صاحب کہہ رہے تھے کہ بھارتی میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے واقعی میں کلچر میں چیزیں نہیں ہیں اور جس طرح انہوں نے دوہزار پندرہ کا ذکر کیا مہین خان اس وقت کوئج تھے تو شہریار خان جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے اس وقت کے چیئرمن تھے اور سفارتکار بھی انہوں نے فوراں نوٹس لیا تھا لیکن یہاں کون نوٹس لے گا جائید بھائی اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے اگر اس طرح کی فوٹیجز آ جاتی ہیں اگر آپ پرائیوٹلی کچھ بھی کرتے رہے لیکن اگر آپ فوٹیج آ جائیں گی تو اس سے ملک کا امیج بھی خراب ہوتا ہے بہت ہوتا ہے وہ اس لیے ہوگا کہ دیکھیں ایک پرکٹ چل رہی ہے ہر ایک کا مائنڈ ادھر ہے اور پھر اس طرح سے پلیئر ہو یا کوئی بھی ان کو دیکھا جائے پلیئر کو ایک ہی چیز آ جاتی ہے صحیح پی سی بھی سے جو ریلیٹڈ ہو ان کو بڑا اتیاد کرنا چاہیے کیونکہ لازمی بات ہے کہ آج کال میڈیا جو ہے وہ نہیں چھوڑتا اور پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ اپنا امپلیمنٹ کیسے کروائیں گے ٹینشن رہے گا اگر میں اگر اوپر ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر وہ چیز کر رہا ہوں تو میں پلیئروں میں آنے والی قویٹ کو اس کو کیسے امپلیمنٹ کراؤں گا وہ کرا نہیں سکتے سب یہ رکھ دیں گے اگر آپ تو ایسے اور آپ ہمیں کہہ رہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو تو یہ پاس میں بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں مگر ہمیشہ اس کو پر نوٹیس لیا گیا اور کتنی جگہ تو ڈبار کر دیا اور گورنمنٹ کا یہ کام ہے پاکستان کا جو امیج کے لیے پاکستان گورنمنٹ فرائن مینسٹر ان کا ہے یہ ہیڈ اپ وہ ہے اور جہاں ایسی چیز دیکھی جائے تو وہاں تک ہے نوٹیس ہونا چاہے یہ انہم اور آپ کو نوٹیس کی باتیں ہیں جس طرح جس طرح جاوید بھائی کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو نوٹیس ہونا چاہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے اگر کوئی پلید کرتا تھا تو پلید کو اڑا کے دکھ دیتا تھا صحیح ہے تو اب جو بھی ہے آپ نوٹیس لیں اس کا شوئے پہلے دوہزار پندرہ میں جب مہیند خان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا معاملہ پارلیمنٹ تک پہنچ لیا تھا اور اس کا خاص نوٹیس لیا گیا کیونکہ ملک کی عزت ملک کا وقار سب کچھ ہے اور آپ بند کمرے میں کچھ بھی کرتے رہیں لیکن اگر آپ اوپنلی کریں گے پبلیکلی آپ کی ویڈیو آ جائے گی تو آپ نہیں سمجھتے اس سے پاکستان کی ٹیم پر بھی ایک اثر پڑے گا کہ ایک دن پہلے رات کو آپ وہاں موجود ہیں ٹیم کھیلنے جا رہی ہے اور ٹرنج میچ ہے بھارت سے اس کا اثر تو ہمیں بھی ڈیریکٹ پڑھا کہ وہ چیز وہاں آسٹریلیا میں ہوئی اور ہم لوگ تو یہاں تھے لیکن وہ جو کمیٹی میں تھی ورلڈ کپ کی جو سیلیکشن کمیٹی تھی اور وہ اس کو ساری کمیٹی کو ڈیزول کر رہے تو یہاں تک اس کا افیکٹ پڑ گیا تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں آپ کے لیجر ٹائم میں دیورنگ اوفیشل جو سیریز ہے جو کہ پی سی بی بینر کے انڈر آ رہی ہے اور اس میں انسان کو اتیاد کرنی چاہیے ورنہ دنیا میں کسی کو نہیں پڑی کہ آپ اپنے لیجر ٹائم میں کیا کریں لیکن یہ اون گوئنگ اوفیشل سیریز جو اون گوئنگ اوفیشل سیریز جی جائے لے جب بھی ٹیم گئی ہے چاہیے ہوکی اور فٹبول اور ٹیم کیوں کہ یہ انڈر دے ہیں یہ کونٹریکٹ ہوتا ہے آپ کو ایمیج ہوتا ہے خیال لکھنا ہے کہ آپ انڈیویجنلی جو کریں جائیں ضرور کریں اور ایسی جگہ سے اوائٹ کریں کیونکہ آج کل کا میڈیا ڈیفرنٹ میڈیا یہی اس سائی کی چیزوں پر زیادہ ان کی نظر ہے اور کرواتے بھی ہیں لیکن اگر ہم بات کریں واپس آتے ہیں مچ کی طرف پاکستان ورسز انڈیا ہم نے دو بولرز کی کارکردگی شاہین شاہ فریدی اور حارس روک کی نسیم شاہ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو مندوایا ہے حالانکہ اس نے ونڈے نہیں کھیلا تھا پہلے اور پھر وہ جب دو آزار اکیس میں نیدرلینڈ کے ٹور پر پاکستان گیا تو اس نے اپنا ونڈے ڈیبیو کیا لیکن جس طرح سے وہ امپروو کر رہا ہے اور جیسی اس نے ایکسپریس پیس سے بولنگ کر رہا ہے جیسی اس نے بھارت کے خلاف بولنگ کی آپ کیا سمجھتے ہیں گزشتہ میچ کی بات کر رہا ہوں کینڈی کے پاس جو پالی کے لے سٹیڈیم لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں نسیم شاہ ریل تھریٹ ثابت ہوگا آج بھارت کے خلاف وہ بھی اے ایڈر بولر اراؤنڈ دے بولر جو کہ ٹاپ فاس بولنگ میں آتا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے جو فیلو ٹیم میٹس ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں تو ان کامپیٹیشن وچی ایک ہیلڈی وان کہ جی وہ شاہین اوپر سے آؤٹ کر دے آپ میری باری ہیں تو انڈی ینگ برد ہے اور جس طرح سے اس نے بھارت کے خلاف اکتے لی ہے جیاں وہ بلکل ان کو بیفل کر کے رکھا with his space, length and line at the same time. اور negging length اور line کے اوپر اب اتنے بہت سب سے کم time کے اندر یہ has improved. Then even شاہینا فریدی. Sometimes span of time کے اندر he has improved a lot. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی کون سب کہاں سے بات کہہ رہے ہیں. میں سارم رویب ملتان سے کیا نام ہے آپ کا. سارم رویب. جی سارم کیا کہنا چاہیں گے. میرے سوال جویرمیہ دار سے کہ آج کون زیادر پولنگ کرے گا ہاریس یا چھہین جی آپ کی آواز نہیں آئی. جی بولیے جویرمیہ دار سے پولنگ کرے گا کہ ہاریس یا نسیم اس کون زیادر پولنگ کرے گا یہ کیسے پریڈکشن کر دیں آپ آپ بھی کیا پوچھتے ہیں جاہید بھائی کہہ رہے ہیں آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ کون زیادہ بکٹے لے سکتا ہے ہاریس یا نسیم یہ تو بڑا مشیل سوال ہے میں تو دو میں سے کوئی بھی لے سکتا ہے اور یہ کہنا مطلب قبل پر فور یہ چیز بنتی نہیں ہے کبھی بھی کہ آپ اتنے رنس کریں گے آپ نے تو یہ بولا تھا یہ کیا ہوا یہ بہت سارے ہر طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں ہم سپوٹی فائے اور لائی بوائے جوش جگہ دے میں بریک کی طرف بڑھیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید بات کریں گے پاکستان کی بیٹنگ کی بھی بات کریں گے اور اپنے دونوں مہمانوں سے بات کریں گے بھارت کی بیٹنگ کے حوالے سے کہ بھارت اپنی بیٹنگ کو تگڑا کرے گا یا بولنگ میں اکثر پٹیل کو لے کر آئے گا کہ نہیں آئے گا اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ اکثر پٹیل جو ہیں وہ بولنگ بھی کر لیتے ہیں لیکن ان کے پاس قلدیف یادیب اور رویندرہ جدیجہ موجود ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ہم بریک لے رہے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں سپوٹی فائے اور لائیو بوائے پیش کرتے ہیں جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن دوہزار تیس کا ایشیا کپ آج سوپر فور مرحلے کے میچ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں کولمبو کے آر پر مد آسا اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈری جاوید میاداد اور ان کے ساتھ موجود ہیں شویب محمد ہم نے آپ کو پاکستان کی بولنگ کے حوالے سے بات کی اب ہم پاکستان کی تھوڑی چی بیٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کا اہم ستون ہے بابر آزم جس نے 31 مئی 2015 کو اپنا انٹرنیشنل کیریر شروع کیا اور اگلے ہی برس اس نے کیا زبدس پرفارمنس دی متحدہ رب امارات میں 3 سینچیاں ویسٹ انڈیز کے خلاف بنائی تو بابر آزم اس وقت مین پلئر ہے جاید بھائی بابر آزم کی جو بیٹنگ تھی انہوں نے نیپال کے خلاف ایک سینچی بھی بنائی اور بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ کیونکہ پچھلے میٹ میں تو کسی کی باری دیا آئی تو بھارت کی کوشش ہوگی کہ بابر آزم پر اٹیک کیا ہے دیفنیٹی جیتنے بھی پرفارمنس ہوتے ہیں بڑے پلئر ہوتے ہیں اور بابر آزم ماشاءاللہ پہلے بھی ان کے اگینز بھی اور جتنا ان کی ہر کرکٹر جو ہے وہ اس کی آئی تو ہوتی ہے نا افتتائی میٹ میں جائے بھارت میں نیپال کے خلاف سینچی سکور کی زبدست بیٹنگ کی افتتائی میٹ بلکل بھارت میں دیکھیں بیسٹ کرکٹر ہے نا دینیویل سکور اور یہ بیسٹ مطلب کرکٹر کی خاصیت ہے کہ اگر آوٹ آف ٹین اگر وہ ایٹ میں رنس کرتا ہے اور ایٹ میں رنس بھی بڑے 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 چلو پچاس بچاس پھر ایک سو پھر ایک سا ستہ پھر ایک سا ستہ پھر چانیت مطلب تو یہ بتاتی ہے اس پلیئر کی ایبیلیٹی کتنا ہائی کلاس اس کی ایبیلیٹی ہے پلس وہ کس نہ کھیلتے تو ایسے پلیئروں کو ان سے سیکھ میں تھی ہے ہمارے ٹائم بی بی یہ ہوتا تھا سامنے جو کھیلتا تھا اس سے دیکھتے آپ سیکھتے کہ وہ کیسے کھیلتا اس نے پرفرم کیا تو دیفنیٹلی میں اس سے فالو کروں شوئے بابر آزم کی بات کی انیس سینچیاں اب تک ونڈے انٹرنیشنل میچز میں بنا چکے اور پاکستان کی جانے سے سب سے زیادہ بیس سینچیاں سعید انور کی ہیں تو آج موقع ہے کہ روایتی حریف بھارت کے خلاف وہ اپنی بیسویں سینچی بنائے بابر آزم کی بیٹنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگرچہ بنگلہ دیش کے خلاف وہ جلدی آؤٹ ہو گئے تھے جو میچ ہوا تھا یہاں گداکسی سٹیڈیم لاہور میں لیکن اس کے باوجود ان فارم بیٹس میں رنز پہ رنز سکور کر رہا ہے دیکھیں ان کی ٹیکنیکل بیلیٹی ایبسلوٹلی سپورٹ آن کریک زیادہ تر چونٹ جو ہیں گلتی تو دیکھیں ہر ایک سے ہوتی لیکن اگر کریک ٹیکنیک کے ساتھ آپ ہو تو یو آر مور باؤن ٹو بی سکسیسفل اگر ہر دفع نہیں ہوئے تو یہ کہ ایوری ناو ان دین ہونا ہے تب ہی تو دنیا کا نمبر ون بیٹسمن ہے اس کا ریزن ہی ہے اسی لئے میرا جاوید بھائی کا ہمارا ویو پوائنٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ جو کریکٹ بیٹسمن ہے اور وہ ہی آپ دیکھیں اس پورے ٹورنومنٹ میں وہ ہی سکسیسفل ہوئے اچھا اس میں پاکستان کے ساتھ زیادہ اچھی بات یہ کہ بابر اور جو ٹاپ آرڈر کے بیٹسمن ہے وہ سارے رزوان اور امام نے پچاس پچاس کی ہیں افترخار نے سینٹری بیچ میں آگے کی اور بابر نے سینٹری کی تو سوائے فکر کے علاوہ سارے ٹاپ آرڈر یہ ہی چار پانچ لوگ امنگ رن گیٹرز ہوتے ہیں اور لیکن بابر کا یہ ہے کہ he rises to the occasion وہ سینس کرتا جتنا بڑا مچ ہوتا ہے وہ اپنا ٹائم لیتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ جو بات کے شورٹس ہوتے ہیں وہ اس کو جو ڈیفیسٹ اگر بولوں کا زیادہ بھی ہو جاتا وہ کور کر لیتا ہے جاوید بھائی کیسے دیکھتے ہیں اگر کوئی پلیئر گراس سوٹ لیول سے آتا ہے آپ بھی انڈر نائیٹین پاکستان سری لنکا گئے پھر آپ آئے جس طرح سے باور آزم پاکستان انڈر ففتین میں تھا پھر انڈر نائیٹین کا کپتان رہ اور بھی دیگر کئی پلیئر امام حضا کا انڈر نائیٹین کھیلا اگر آپ بہت سارے پلیئر کی بات کریں پاکستان کے جو گراس سوٹ لیول سے آئے ویرات کولی بھارت کا کپتان تھا دوہزار آٹھ کے انڈر نائیٹین ورلڈ کپ میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک فیزز کے بعد آئے جب شروع میں آئے اور اس وقت آپ کر لے تو آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے اب یہ خود بخود چلتا ہے اوپر کہ خود بخود آپ لیکن نیچے سے آ رہا ہے جاید بھئی آپ نیچے سے آئے نیچے سے آپ نے کیا کیا تو وہ چیزوں نہ آگئی یعنی کہ آپ کو کونفیڈنس آگیا کونفیڈنس آگیا کہ کھیلتے کیسے کس طرح رنس کرتے ہیں وہ یہ چیزیں پھر آپ کو ملد دے جاتے ہیں اور اگر آپ یہ ہوتا ہے جب آپ دو تیم ایننگ میں آؤٹ ہو جاتے ہیں یہی چیز نیچے چلی جاتی ہے جعوید نیعداد اور شویب محمد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں نیوز بریک ہے اور دو بجے ٹاس بھی ہوگا پاکستان اور بھارت کی کرکے ٹیموں کے دنمیان ٹاس کے بعد دوبارہ آپ کو سپاٹی فائی اور لائیو بوائی پیش کرتے ہیں جو جگہ دے میں جوائن کریں گے کہیں جائے گا نہیں سٹے ٹینٹو ایکسپیکٹ کے